خان صاحب حکومت سے نکلنے کے بعد بلکل بکھلائے ہوئے ہیں باولے ہوئے ہوئے ہیں اور ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے پاکستان اور پاکستان کے ادارے غیر مستحکم ہوں کبھی وہ یہ بیان دے دیتے ہیں کہ ملک پہ ایٹم بم گھرا دیا جائے کبھی کہتے ہیں ایٹمی احساسیں محبوظ نہیں ہیں کبھی کہتے ہیں خدا نہ خاصتہ ملک تین ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا کبھی اداروں کے لیے عدلیہ کے لیے سیاسی جو رہنما ہیں ان کے لیے صرف یہ خود صحیح ہیں باقی سب خراب ہیں اور ایک کا جو جہاد ہے وہ صرف حصول اقتدار میں ان کو وان کرتا ہوں کہ کم از کم جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری ہے اس کو متنازہ نہ بنائے اور شرم کریں اور ملک جس ملک نے ان کو اتنی عزت دی اس کے خلاف ہی ابھی ساری چیزیں کر رہے ہیں آئی ایم ایف کا جو معایدہ ہوا اس کو انہوں نے سبوز آج کرنے کی کوشش کی بات میں پھر اب جو اتنے مشکل میں ہمارے پاکستانی بھائی بہن ہیں جو سلاب اور بارش کی تباہ کاریوں میں اب ان کے لوگ جو امداد کرنے ادارے آ رہے ہیں ان کو غلط پروپاگینڈا کر کے ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو شرم آنی چاہیے اب خان صاحب کا ایک ہی ٹکانہ ہے پاغل خانہ یا اڈیالہ